ٹائگر ساکیٹ ٹور کے تحت باندھوگر ناشنل پارک کے بعد وائیہ روٹ قریب 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم پہنچے کانہ ناشنل پارک جو کہ مدی پردیش کا سب سے بڑا ٹائگر ریزرف پارک ہے اس پارک کو جب دیکھنے پہنچے تو یہاں کی پراکرتک چھٹا اور اس تبتی گرمی میں یہاں کی ہریالی آپ کو دیوانہ بنا دے گی آپ میٹروپولٹین سٹیز کو بھول جائیں گے ایسا ہے کانہ ناشنل پارک آئیے ہم آپ کو کانہ ناشنل پارک سے روبرو کراتے ہیں جہاں سے پریڑنا لے کر روجیارٹ کلپنگ نے جنگل بک لکھی اور بعد میں اس پر 3D مووی بنی باندھوگر نیشنل پارک کے بعد ہم آپ کو ویجٹ کراتے ہیں کانہ نیشنل پارک جو مدی پردیش کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے یہ پارک ستپوڑا کی پہاڑیوں کے بیچ اس تحت ہے یہاں پر باغوں کی سنکھیا کریب 100 کے تعداد میں بتایا جاتے ہیں چلیے اب آپ کو لے چلتے ہیں ٹائگر سفاری کے ساتھ کانہ نیشنل پارک کے سفر میں یہ راشتری بارک 1945 ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے یہ شیطر گھوڑے کے پیرو کیاکار کا ہے اور یہ حریت علاقہ ستپوڑا کی پہاڑیوں سے کھیرا ہوا ہے اس کے انترگت بانجر اور ہیلن کی کھاٹھیاں آتی ہیں جنہیں پہلے مدھی بھارت کا پرنسز شیطر کہا جاتا تھا 1889 سے 1910 اسوی تک یہ شیطر انگریزو کے شکار کا اسطح تھا کانہ کو 1933 میں ابھیارن کے طور پر اسطحفت کر دیا گیا اور اسے 1955 میں راشتری بارک کا درجہ حاصل ہوا یہاں کئی پشو پکشیوں کو سندگشت کیا گیا ہے لگ بگ ویلوکت ہوچو کی بہرہ سنگھا کی پرجاتیاں یہاں کے واتاورڑ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کانہ چار جون میں بٹا ہوا ہے اور اس میں تین گیٹ ہیں کھٹیا، مکی اور سرائی اور ہمارے یہاں مین بارہ سنگھا ہے اور بارہ سنگھا ایک خوبصورت پناڑی ہے جو کانہ میں ہی پایا جاتا ہے کانہ ایشیا کے سب سے سرامے اور خوبصورت ونجیب کے ضربوں میں سے ایک ہے ٹائگروں کا یہ دیش پربھکشی اور شکار دونوں کے لیے آدرش جگہ ہے یہاں کی سب سے بڑی وشیشتہ کھلے خاص کا میدان ہے جہاں کالا ہیرن، بارہ سنگھا، سامبھر اور چیتل کو ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے سال، باس اور ٹیک کے برکش اس کی سندرتہ کو اور بڑھا دیتے ہیں ٹائگر سفاری سے ہم کانہ نیشنل پارک میں داخل ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کانہ نیشنل پارک جو ایشیا کے سبھی ریزرو میں سے ایک خوبصورت ریزرو ہے اور یہاں پر سال کے پیڑ ہیں گرینری کافی ہے کیونکہ باندھو گڑ میں ہم نے دیکھا اتنی گرینری نہیں تھی اتنی ہریالی نہیں تھی لیکن یہاں پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک کے کنارے گراس لینڈ ہے جہاں پر آپ الگ الگ خوبصورت جنگلی جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں کانہ کی ہریالی کے بیچ کچھی سرکوں پر سامنے سے کلاشیں بھرتے سپورٹڈ ڈیار یعنی چیتل آپ کا من مہنے کی جب آپ ٹائگر سفاری سے آگے پڑھیں گے تو آپ کو کئی جنگلی جانوروں سے ملاقات ہوگی جس سے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ون بی بھاگ نے آپ کے لیے خاص پیوستہ کی ہوئی ہے کانہ نیشنل پارک آنے والے پریعتکوں کو ہم بتا دیں کہ یہاں پر ون بی بھاگ نے آپ کے لیے دو وقت تیکیا ہے جس میں آپ الگ الگ پرکار کے جنگلی جانوروں کا لپت اٹھا سکتے ہیں ہریالی کا آنند لے سکتے ہیں لیکن جو سب سے سکھت احساس ہوتا ہے اس نیشنل پارک میں وہ صبح کا ہوتا ہے جس وقت ابھی ہم سفر کر رہے ہیں اس کے بعد کانہ میں سانبھر ٹیر اور لنگور کو دیکھیں گے جنہیں ایک ساتھ ایک جگہ پانی پیتے دیکھ سکتے ہیں یہاں لنگور انسانوں کی طرح لڑتے نہیں ہیں بلکہ ایک جانور ہونے کے باوجود ایک ایک کر پانی پیتے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں کہ سندر خاص کے میدان میں آپ ٹیر سے لے کر جنگلی سورت بائیسن یعنی جنگلی بھیسے اور گوھر کو دیکھ سکتے ہیں چڑیوں کی مدھور آباز مرگی اور مرنی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ بس یہی جنت ہے ویسے کانہ میں ہی صرف یہ انڈیا جار نام کے پکشی ملتی ہے جو رات میں صرف اڑتی ہے اس کے علاوہ راج کی پکشی دودھ راج کا بھی آپ ترشن کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ آگے ٹائگر سفاری سے باغ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو آپ جلدبازی نہ کریں کیونکہ یہ چڑیہ کر نئی ہے آپ کو صبر رکھنے کی ضرورت ہوگی ویسے تو کانہ میں بہت کم یعنی قریب سو باغ بچے ہیں جس کا پتہ گائیڈ لوگ لنگور کی آواز باغ کے پنجو کی چھاپ سامبھر ہرن اور چڑیوں کی آواز سے لگاتے ہیں کہ باغ کس اور ہے یہاں مُنڈا، بیما، کنکٹا، بھامیرا، نیلم سمیت کئی باغ کی پرجاتیاں ہیں اگر آپ کو مُنڈا کو پہچاننا ہو تو اس کے سر کے پاس کیٹ کا نشان بنا ہوا ہے تو کنکٹا باغ کا کان کٹا ہوا ہے کنگڑا مُنڈا کر کے جس کے سر پہ کٹ ہے کیونکہ وہ کٹ دکھا دیا ایوریز ایدھر جو لوگ آ جاتے ہیں ٹوریسٹ، نائنٹی نائن پرسنٹ ان کو ٹائگر سے مطلب نہیں رہتا کالے پیلے پٹے سے اس میں یہ گائیڈ باتا دیتے اس کے سر پہ کٹ لکھا ہے تو بکمس اگلیمار ٹائگر میں کنکٹا ہے جو دکھ نہیں رہا دن ریڈا ہے بیچ میں اس میں بلو آہ تھا لیکن اس کے پاو میں کھٹی لگ گئی تھی وہ مر گیا اس کے بعد باندھو گھر میں اچھا ٹائگر تھا بمیرہ میل کر کے وہ ابھی چار پاس دن پہلے وہ مر گیا ایدہ ہی نہیں اگر آپ جنگل کے اندر تیس سے پیتس کلومیٹر تک چلے جائیں گے تو پیڑوں پر نشان نظر آئیں گے جسے باہو نے خود اپنی سیما کے روپ میں نشان برایا ہے ایریہ بناتا ہے کتنا بڑا تریٹری ہوتا ہے کسی جگہ میں وہ سکار کرتا ہے وہ سکار کو لے کر کے کہاں بیٹھ کے آرام سے کھاتا ہے روڈ پہ چلتا ہے اور اسی کے دوران کیا ہے اس جامون کا پیڑ ہے اس جامون کے پیڑ پہ اپنا وہ مارک کیا ہے وہ مارک اس لیے کیا ہے کہ دوسرے میل کو ایک چیتاؤنی دیا ہے کہ یہ میرا تریٹری ہے اس میں اگر وہ میل آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ادھر کوئی ہے اگر اس کے مارکنگ سے اگر اس کا ہائٹ اوپر ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ادھر کوئی ہے اگر وہ سیریہ میں پریویس کیا اور دونوں میں اگر آپاس میں ملتے ہیں تو دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے ٹائگر ایکسپریس سے ٹائگر کی چاہت رکھنے والے ٹوریسٹ کو اگر ایک بار میں ٹائگر نہ دیکھے تو آپ کو نراث ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانہا نیشنل پارک میں کافی تھریلرز ہیں تو یہ رہا کانہا کی خوبصورتی کا نظارہ جسے ہم آپ تک لے کر آئے ہیں جہاں سبھی جانور ایک ساتھ رہ کر انیکتہ میں ایکتہ کا پرتیق ہے اور ہمیں بھی اس سے سیکھ دیتے ہیں کیونکہ پرسن نیرچ کے ساتھ منوحر کسری ٹوٹل نیوز کانہا تپتی گرمی کا اثر مدرپردیش کے باندھف گڑ اور کانہا ناشنل پارک میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں کے باگ سمیت جنگلی جانور اور پکشی سوکھے کی چپیٹ میں ہیں اور بون بون پانی کے لیے ترس رہی ہیں بھیشن گرمی کا اثر باندھف گڑ اور کانہا نیشنل پارک میں زبردست پڑا ہے باندھف گڑ کے جنگل میں سارے نالے اور پیڑ پودھیں سوک گئے ہیں اور اس کا خامیازہ جانوروں کو بھکتنا پڑا ہے یہ جانور اور پکشی پانی کی کھوچ میں دردر بھٹکنے کو مجبور ہیں یہاں تک کی جنگل کا مخیہ رویل بنگال ٹائگر کو بھی کم پانی میں کسی طرح دن گزارنے پڑ رہے ہیں حالانکہ ونویبھا کی اور سے کئی جگہ پر سیمنٹیڈ پونٹ بنا کر سولر پاور پراندھ کے ذریعے پانی کی ووستہ کرنے کا دعویٰ تو کیا گیا ہے لیکن یہ بھی ناکافی ہے نائی جانوروں کو دیکھت نہیں ہوتی یہاں پہ میڈ میڈ وارٹر ہولز ہوتے ہیں جنگل میں کئی طرح کے پھل آتے ہیں موسمی پھل آتے ہیں ووہی کانہ نیشنل پارک میں ہریالی تو ہے لیکن یہاں بھی تپتی گرمی کی وجہ سے جنگلی جانور اور پکشی بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں پانی تو بہت ہے پانی کے وارٹر لیول یہاں اوپر ہی ہے اور کافی اس کے لیے سانسر بنائے ہیں اینی کڑ بنائے ہیں تلاب بنائے ہیں لیکن اس ورس بارس کم ہونے کے کاران میں تھوڑا پانی کی لیول سمسیہ ہوئی تھی تو ہمارے یہاں چار ٹینکر آرمی سے آئے ہیں اور وہ ٹینکر سبھی جگہ لے جا لے گا یہاں آنے والے پرٹکو کا بھی کہنا ہے کہ وہ نے پرانیوں کے لیے بنویبھا کو پانی کی اور ویوستہ کرنی چاہیے سارے تو نجر نہیں آئے اب جیسے گرمی ہے اب تھوڑے دنوں میں فارس بند بھی ہونے والا ہے لیکن اگر تھوڑی سی بارٹر بارڈیز جیسے ایک ہی جگہ نجر آئی ہے تھوڑی اور ہوں تو میبھی چانسز بڑھ جائیں گے سائٹنگ کے کیونکہ پانی پینے آتے ہیں تو جیادہ بارٹر بارڈیز ہوں گی تو جیادہ چانسز جیادہ سائٹنگ ہوگی اب ایسے میں سب کو انتظار مونسون کا ہے نہیں تو یہ سارے سوکھے کی چپیٹ میں آ کر اپنے پرار تھیاگ دیں گے کیمرہ پرسن نیراج کے ساتھ منوہر کیسری ٹوٹرل نیوز مرد پردیش ٹائگر ایکسپرس کے ٹور میں باندھاگر اور کانہ ناشنل پارک دکھنے کے بعد اب ہوں آپ کو لے چلتے ہیں بھیڑا گار جہاں کا رمڈی درش آپ ایک بار دیکھیں گے تو بار بار دیکھنا چاہیں گے دراصل جبلپور سے پچیس کلومیٹر کی دوری پر بھیڑا گھاٹ ہے جہاں پر نرمدہ ندی کے دونوں چھوڑ پر آپ سو فیٹ اونچی سندر سنگمرمر کی چٹانوں کا آنند لے سکتے ہیں یہاں پر کئی بولی ورڈ فلموں کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے جائزہ لیا ہمارا سہی ہوگی منوہر نے مرد پردیش کا بھیڑا گھاٹ ٹوریسٹوں کے لیے کافی رامنی کستل ہے جہاں ہم ابھی موجود ہیں یہ جبلپور سے پچیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور نرمدہ ندی کے دونوں کناروں پر سنگمرمر کے چٹانے ہیں جو الگ الگ رنگوں کی ہے اور کافی یہاں کی خوبصورتی کو سنجوئے ہوئے ہیں یہاں کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں روزانہ ہزاروں پریٹک یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی کا آنند دھاٹے ہیں آخر کار اس پریٹن اصطل میں اور کیا کیا خاصیت ہے اور ان چٹانوں کے بارے میں کیا اتیاز ہے اس بارے میں ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے یہاں کے ناوک ہیں ان سے بات کرتے ہیں سورج ان کا نام ہے سورج جی آپ بتائیں گے اس چٹانوں کی اور کیا خاصیت ہے یہاں بھی سار کے روکس ہیں یہ پورے گولڈان روکس ہے بلو روکس ہے پنک ماروال ہے یہاں بھی بندرکونڈی کے منسپورٹ ہے اس کو بندرکونڈی بولتے ہیں وہ بجارہوں سیندھی بیارہ بیانسی جا رہی ہیں مارکٹ میں بوٹنگ کرتے کرتے بھیڑا گھاٹ کے اس جگہ پر پہنچ کے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پر اشوکہ فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی کرینہ کپور نے اسی انہی پتھروں کے بیچ میں شوٹنگ کی تھی اور اس سے آگے جو آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ابھی پھلاحال میں مہنجودرو فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے آو آ رہا ہے جل جلہ ہے جس دیس میں گنگا بیتی پرانڈ جائے پر یہ جو دو پتھریں ہیں دو چٹانے الگ الگ دونوں سائیڈ ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے بائیں اور کی پتھریں ہیں وہ ستکوڑا کی پہاڑیوں کے سنگمرمر ہیں اور دائیں اور جو ہے وہ وند پروت کی سنگمرمر ہیں کھڑی چٹانے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چٹانوں کے بیچ میں کئی ایسی کلاکرتیاں ہیں جو پوری اتحاس کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئی ہے تو اگر آپ بھی مدی پردس کے بھیڑا گھاٹ میں آتے ہیں تو اس جگہ کا آنند لینے کے لیے آپ ضرور پہنچیں کیمرا میں نیرج کے ساتھ منوہر کے سری ٹوٹل نیوز بھیڑا گھاٹ بھیڑا گھاٹ کے سندھے نظارے کے بعد آپ کو ٹائگر سرکٹ کی آخری پڑا دھواندھار واتر فال کی سیر بھی کراتے ہیں جہاں پہنچ کر آپ کی ساری تھکان دور ہو جائے گی جو بھیڑا گھاٹ سے لگ بھگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے جائزہ لیامار سہیوگی منوہر کے سری جس دھواندھار واتر فال کی بات کر رہے تھے دھواندھار واتر فال آپ سے سامنے ہیں آپ ساپ طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ روپ میں واتر فال نیچے گر رہا ہے کافی دھارائیں تیز ہیں ہزاروں کے سنکھیا میں ٹورسٹ آتے ہیں اور اس کا آنند اٹھاتے ہیں ایٹس ریلی ویری امیزنگ فنٹاسٹک وی فیل ویری گوڈ ویری پلیزنڈ آپ کو کہیں ایسا دیکھنے کو ملا نشید روپ سے نرمدہ کا یہ ساندھر اپراتیم ہے اور اس طرح کا ساندھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ شو میں کہیں اور ہوگا یہ ساندھر نشید روپ سے نہارنے کے لیے پریاتک دور دور سے آتے ہیں اور یہ ہمارے لیے مدی پردیس کے لیے بہت گرب کیوات ہے کہ ہمارے مدی پردیس میں اتنا خوبصورت پریاتا نستل ہے ہم یہاں it's really a very amazing place and we are enjoying a lot the weather is so sexy we all were enjoying it's a very nice place i think you all should visit this place once the bhera gharat یہ تمام پریاتک ہیں جو یہاں پر waterfall میں آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ amazing ہے اور god gifted ہے تو تمام پریاتکوں کو یہاں ایک بار آنا چاہیے کیمہ میں نیرس کے ساتھ منوہر کیسری total news تو یہ رہا جنگل بک کا سفر امید ہے یہ سفر آپ کے لیے بھی سوہانا رہا ہوگا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے لیکن total news پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے موسیقی موسیقی